پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا حقیقت ہے وہ جو سنا ہے کہ آپ کو جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی اس کو زیادہ تر اپنے والوں سے جتنی زیادہ تکلیف ہوں گی وہ گیروں سے نہیں ہوں گی اب اپنے والوں میں کس میں آتی ہے اولاد بھی آتا ہے بھائی بھی آتا ہے بین بھی آتا ہے اولاد نے اگر کسی طرح سے کوئی ایسا ہی بول دیا ایسا ہی تو وہ ایک دشمنی میرے خیال میں نہیں ہے لیکن جہاں تک اپنے والے ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں قید کرتے ہیں خاندانی وہ کرتے ہیں تو حضور اس کے بارے میں مجھے پوری تفصیل چاہیے بہت شکریہ انکوائر کرنے کا حضرت سوال کی تفصیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشی صاحب آپ جہے وہ خانکہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے جوابات کو ہماری باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور باقی آج بھی آپ یہ سوال لے کے آئے ہیں کہ انسانوں کو اپنے والوں سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے کیوں اس لئے کہ غیروں سے ہی تنی تکلیف نہیں پہنچتی انسان کو جیتا اپنوں سے اپنی شہداروں سے اپنے دوستہ آپ سے اپنی کمیونیٹی سے اپنے آل اولاد سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچتی باقی اس کی وجہ کیا ہے وجہ ظاہر ہے کہ ایک جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی برتن کے اندر ایک ہی چھابی کے اندر برتن ہوتا آپس میں کھڑکتے ہیں جتنے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مفادات جہاں مشرک ہوں گے وہاں پر اتنی زیادہ انسان کا اداوت دشمن پیدا ہوگی جہاں مفادات جتنے دور دور مفادات ہوں گے اتنی زیادہ انسان کو دوری ہوگی اور دشمنیاں کم ہوں گی کیونکہ اپنوں سے جو ہے کہ بہن بھائی ہیں مثلا اب بالکل قریب کے رشتے ہیں اب برابر کے رشتے ہیں لہٰذا آپس میں جو ہے دشمنیاں اس لئے پڑ جاتی ہیں اس لئے پڑ جاتی ہیں دشمنیاں کے وہ ظاہر ہے کہ مفادات مشترک ہیں تو مفادات مشترک ہونے کی وجہ سے یہ سائی دشمن پیدا ہوتی ہیں تب ہی قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنوں کی دشمنوں کے ذکر کیا ہے یعنی سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا قتل پہلا دنیا کا ہوا وہ کس کا سگے بھائی نے سگے بھائی کو یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا باب آدم کی اولاد پھر سگے بھائی نے سگے بھائی کو کوئے کے اندر ڈالا برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو باپ شریک بھائی سگے بھائی ہوتے ہیں باپ شریک بھائی نے کوئے میں ڈالا تو مطلب ہے اپنوں کی دشمنیاں جو بھائی سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہیں قرآن کریم نے ذکر کر دیا کیونکہ جتنے مفادات مشتروں گوں گے اتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سر پٹول ہوگی مفادات جتنے غیر ہوں گے اب غیروں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لہٰذا اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اپنا بھائی اگر ترقی کرے گا تو اپنے دوسرے بھائی کوئی جیلسی ہوگی پروسی کوئی نہیں ہوگی اس کو اس کے مطلب ہی نہیں ہے اس وجہ سے اصل میں یہ ساری دشمنی عدافتیں پیدا ہوتی ہیں تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پر فرمایا المسلمون منسلم المسلمون منسلمون منسانی ویدی کہ کامل مسلمان ہوا ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی مسلمانوں کا آپس میں دوسرے سے عیزہ سے محفوظ رہنے کو حقیقی اسلام قرار دیا یا غیر مسلموں کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ غیر مسلموں سے ہمیں کیا واسطہ پڑے گا اپنے مفادات مشتق تو مسلمانوں کیوں گے یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی جلدی ٹانگ کھینجتا ہے وہ کسی کافر کی نہیں کھینجتا وہ سوچ جائے یار کافر اس سے ہمیں کیا مطلب آئیے ہماری کمیونٹی کا آدمی یا ترقی کر رہا کیوں وہاں جیلے سے شروع ہو جاتی ہے وہاں زبان سیزہ دیتا ہے ہاتھ پیر سیزہ دیتا ہے رکافنے ڈالتا ہے تو نبی نے اس لئے فرما دیا کہ المسلم منسلم المسلمون منسانی ویدی کہ کامل اور سچا حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی عیزہ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اس لئے یہ بنیادی نکتہ ہے جا مفادات مشترک ہوں گے وہی پر جہاں وہ اداوت اور دشمنی جیلسی پیدا ہوگی اور اس کا علاج وہی تذکیہ ہے علاج لڑے کے ضربے دل کا تذکیہ دل کو صاف کر کے خدا کا ہو جانا اور تقدیر کے نوشتے برازی ہو جانا کہ آسمانوں پر دولتِ عزتِ عظمتِ بڑھ چکی ہیں اس پر کوئی کمی زیادی نہیں ہو سکتی جو میری ہے وہ مجھے ملنی ہے جو اس کی اس کو ملنی ہے لہذا ہے جیلسی کرنے سے اس کی کام نہیں ہوگی اور جیلسی نہ کرنے سے اس کی بڑھنی جانی لہذا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم بلکہ سیدھ سادی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے پاکیزہ اور مطمئن زندگی گزاریں ہر ایک اس کا مقدر مل کے رہتا ہے آمین جزاک اللہ خیر عزت